بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ملک کے لیے، سلامتی کے لیے اور اپنی افواج کے لیے جو سردوں کا بھی پہرہ دے رہی ہیں ہم نامان کے والے سے بھی ان کی بہت اس ملک کو ضرورت ہوتی ہے تو دعاوں کا اعتمام کیا کریں میں جب بھی یہاں سے جاتا ہوں تو اپنے ملک کے لیے، اپنے افواج کے لیے، دینی مدارس کے لیے اور جو ہماری قیادت ہے، لیڈرشپ ہے، جس ستاکی بھی ہے اس کے لیے بہت دعاوں کا اعتمام رہتا ہے تو آپ بھی ایک عمراتوں میں مستقل اپنے ملک اور اپنے افواج کے لیے خاص طور پر مختص کرتا ہوں اور سپورے عمرے میں انہیں ملک کی سلامتی کے لیے اور وہ سپاہی وہ جہاں بعض جو مختلف معاظوں پر پہرہ دے رہے ہیں جن کی جیسے ہم آرام سے یہاں بیٹے ہوئے ہیں اور جہاں یہ فوجی قوت نہیں تھی وہاں کیا حالات ہے اسلامی ملکوں میں دیکھ لیں نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ دین محفوظ ہے تو یہ ان کا ہم پر حق ہے چاہے وہ سیاچند میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی سرط پہ ہوں یا اندر خدمات انجام دے رہے ہوں ان کے لیے دعا کرنا، ان کے اس لفظائی کرنا یہ ہمارے ذمہ ہیں اور حدیشری میں آتا ہے جو جس علاقے کا پیرہ دیتا ہے اس علاقے میں جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں اس پہرے دار کو، اس محفظ کو، اس فوجی کو، اس مجاید کو ثواب ملتا ہے تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفید ادافر کریں سبحانک اللہم بحمد اکشہدو اللہ علیہ اللہ تعالیٰ استغفیر اکواد